ارے بھئی یہ کیا کر رہے ہو میں انجوائے کر رہا ہوں تم نے انجوائے کرنی ہے تو آج ہو میرے ساتھ ہے انجوائے اگر تو انجوائے کر رہے نا تو یہ انجوائے کرنے کا سب سے گھٹیا اور واہیات طریقہ ہے ابے جا جا میرا دماغ خراب نہ کر میں پہلے ہی بہت اداس ہوں انجوائے بھی کر رہے اور اداس بھی ہے اچھا یہ بتا اداس کیوں وہ کتنا اچھا ہوتا اگر گرم ریت پہ لیٹنے کا مزہ ملتا لیکن بارش نے سارا مزہ خراب کیا ہوا ہے ابے روڈ نے کچھو کیسے بند ہے تو بڑی مشکل سے ہم نے دعائے مانگ مانگ کے بارش مانگی ہے اور تو بولتا ہے کہ بارش نے سارا مزہ خراب کر دیا ابے جا جا میرا دماغ خراب نہ کر مجھے انجوائے کرنے دے اچھا جا 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 دماغ نہ خراب کر اچھا یہ بتا ہے چاچہ رہیمر کا گھاڑ کہاں ہے کون سا چاچہ رہیمر یہ بستی انجوائے بات ہے ہم یہاں پر سارا دن انجوائے کرتے ہیں تیرے تھوپڑے پر لکھائے تو نے کہنا کہ جانا ہے آچالو میرے ساتھ تجھو چھوڑ دوں پس پانچ تپن مار دے نا کیا لطیفہ سنایا ہے ابے امریکن چوے میں سچ بھو رہا ہوں تجھ نہیں پتا تو بستی جوائے باد میں آیا ہوا ہے ابے لطیفہ خود تو تم سیکل کسیٹ رہا ہے مجھے کس پہ لے کے جائے گا ابے امریکن چوے میں مرسینگل گسیٹ نیرا انجوائے کر رہا ہوں تیرے جیسے لوگ آتے ہیں دوسری دنیا سے میں انہوں کو اپنے مرسینگل پر بٹھا کے انجوائے کراتا ہوں لینٹ میں بس پانچ تپڑ کھا لیتا ہوں اچھا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے پھر چلو نہیں نہیں تو چل مجھے بہت مزا آ رہا ہے میں بھی بہت انجوائے کر رہا ہوں ابے رک رک یہ دو لڑ رہے ہیں ان کی صلاح کرواتے ہیں آپ بیو امریکن چوے تجھے کتنی بار بتا ہے یہ دونوں لڑ نہیں رہے یہ انجوائے کر رہے ہیں ارے نہیں وہ لڑ رہے ہیں تو چالیں میرے ساتھ ان کی صلاح کرواتے ہیں ارے ارے رکو بھائی کیوں لڑ رہے ہو ابے پی کے رات گلے ہم لڑ نہیں رہے ہم انجوائے کر رہے ہیں سارا دن گھار بیٹھ بیٹھ کر ہم بور ہو جاتے ہیں اب ہم انجوائے بھی نہ کریں جا جا دماغ خراب نہ کر ہم انجوائے کرنے دے کروال یہ ہے بیستی چلا بیٹھ میرے ساتھ چال بے اتر تیرے چاچے رہمن کا گھر آگیا ہے اچھا ٹھیک ہے بتا آپ تیرا کتنا کی رہے ہیں صرف پانچ تھپڑ وہ بھی زور سے کمار پر مار رہاں بہت مزائے گا ہماری بستی میں تو پیسے دینے پڑتے تھے یہاں پر تھپڑ مارنے پڑتے ہیں مجھے کیا مار دیتا ہوں اس کو بڑا مزائے گا ابے تو انسان ہے یہ پتر ہے میرا بازو ٹوٹ گیا ابے یہ بستی جو ہے باد ہے یہاں ہر کوئی پتھر کا ہے چل چل تھپڑ اور مارنے تو تیری خیر نہیں ہے ابے میرے دونوں بازو ٹوٹ گئے چل تین تھپڑ اور مارنے تو تیری خیر نہیں ہے ٹانگ ٹوڑ گئی ابے چل دو تھپڑوں مارنے تو تیری خیر نہیں ہے دوسری ٹانگ ٹوڑ گئی ابے تیرا ایک تھپڑوں رہتا ہے مارنے تو تیری خیر نہیں ہے ابے زب کوئی تو ٹوڑ کیا ہے آخری تھپڑ کس سے ماروں سر تو سلامت ہے نا وہ مار اس کے حالہ تو ایسے ہو گیا ہے جیسے سیاست دانوں نے پاکستان کے بنا دیا ہے آئیو جماں